ہائی این ویلکم ٹو کامرو نوٹس یوٹیوب چینل یہاں ملیں گے آپ کو ویڈیو نوٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپک کو تو آج کا ٹاپک ہے میجر انجنیرنگ پرابلم آف امونیم نائٹریٹ تو پہلی جو پرابلم آتی ہے وہ ہوتی ہے کوریزن کوریزن کا مطلب ہوتا ہے جنک لگنا کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی ایکیپمنٹ کسی کیمیکل کمپاؤنڈ کے ساتھ ریاکشن کر لیتا ہے تو اس کے ستے پر ایک براؤن کلر کی لیئر جم جاتی ہے جس کو ہم جنک بولتے ہیں اس کو ہم ایکیپمنٹ کا سنچھارن بھی کہتے ہیں ہندی میں تو آمونیم نائٹریٹ کے کیس میں یہ پرابلم کہاں پر آتی ہے تو چلیے اس کے بارے میں اچھے سے جان لیتے ہیں آمونیم نائٹریٹ کے لیے ہمیں آمونیا اور نائٹرک ایسٹ چاہیے ہوتا ہے آمونیا کو سٹور کرنے کے لیے ہم کاربن اسٹیل سے بنے ٹینکر کا یوز کر سکتے ہیں پر نائٹرک ایسٹ کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہندیٹ پرسنٹ نائٹرک یا ایکوز نائٹرک ایسٹ کو ہم کاربن اسٹیل میٹل سے بنے سٹورج ٹینک میں نہیں رکھ سکتے اگر ہم ہندیٹ پرسنٹ نائٹرک ایسٹ کو کاربن اسٹیل سے بنے ٹینکر میں رکھتے ہیں تو ٹینکر میں جنک لگ جائے گا دیکھو ہم جانتے ہیں اگر ہم اچھی کوالٹی کے راو مٹریل کا یوز کریں تو ہمارا پروڈکٹ بھی اچھا بنتا ہے جیسے کی اگر ہم اچھی کوالٹی کا امونیا یوز کرتے ہیں اور اچھی کوالٹی کا نائٹرک ایسیڈ مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ ایچو نیو تھری کو یوز کرتے ہیں تو ہمارا پروڈکشن بھی اچھا ہوگا پر پرابلم یہ ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ایچو نیو تھری کو کسی کاربن اسٹیل سے بنے ٹینکر میں نہیں رکھ سکتے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اچھی کوالٹی والے ٹینکر کا یوز کرتے ہیں مطلب وہ ٹینکر جس میں اچھی کوالٹی کا میٹل لگا ہو جیسے جیسے سٹینلیس اسٹیل ٹھیک ہے ٹینٹولم میٹل لیکن یہ میٹل بہت ایکسپینسیب ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ خرچہ آتا ہے تو یہ ایک میجر پرابلم بنی جاتی ہے ہر انڈرسٹی میں اب جو پرابلم آتی ہے وہ ہوتی ہے کرسٹالائزیشن تو چلیے اس کو بھی جان لیتے ہیں اور اس کے بھی نوٹس تیار کر لیتے ہیں کرسٹالائزیشن پروسس میں کرسٹال کا سائز شیپ ایکول ہونا چاہیے اور سبھی کرسٹال کی ستھریند ایکول ہونی چاہیے اب ان سبھی پرابٹیز کو کنٹینیوشلی مینر میں پرابٹ کرنا آسان نہیں ہوتا تو یہ ایک میجر پرابلم ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے جب ہم امونیوم نائٹریٹ کو کرسٹال کی فارم میں چینج کرتے ہیں تو کرسٹال کا کچھ نہ کچھ سائز ہونا چاہیے ایسی ہماری کوئی ریکوئرمنٹ رہتی ہے کہ اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے اس کا ڈائیومیٹر اتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ سب پرابٹیز کنٹینیوشلی مینر میں ہم کو پرابٹ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی دکتیں آتی ہیں کئی سائز بڑا نہ ہو جائے کئی سائز چھوٹا نہ ہو جائے تو یہ ایک انڈسٹی میں میجر پرابلم بنی رہتی ہے سیفٹی سیفٹی ہر انڈسٹی کا ایمپورڈنٹ فیکٹر ہوتا ہے اگر جس کمپنی میں یا انڈسٹی میں سیفٹی نہیں ہے وہ کمپنی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تو امونیوم نائٹریٹ کے کیس میں سیفٹی کا کیا رول ہے تو چلیے اس کو اچھے سے جانتے ہیں امونیوم نائٹریٹ ایک کمبیسٹیبل میٹیریل ہے تو ہمیں ہائی لیبل پر سیفٹی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے چھوٹی سے گلتی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے یہ جو خطرہ ہوتا ہے یہ بھی ایک میجر پرابلم ہوتی ہے تو یہاں بتایا گیا ہے امونیوم نائٹریٹ ایک جولنسل پدارت ہے اگر چھوٹی سے بھی گلتی ہوتی ہے تو سیفٹی کے پرپس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ایکونومیکلی پوری کمپنی برواد ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک میجر پرابلم ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم امونیوم نائٹریٹ کو ڈرائی کرتے ہیں تو جو ائر ہم یوز کرتے ہیں تو اس ائر میں کوئی بھی ایکسپلوزیف کمپاؤنڈ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کے اور کنڈیشن ائر ریکوائرمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے امونیوم نائٹریٹ کے کیس میں ہمیں کتنے ائر کی ریکوائرمنٹ ہے اور ائر کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے تو چلیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں امونیوم نائٹریٹ ڈرائی کرنے کے لیے جو ائر چاہیے ہوتی ہے وہ کنڈیشن ائر ہونی چاہیے ہیومیڈیٹی آف ائر کتنی ہونی چاہیے ائر ڈسٹ فری ہونی چاہیے اور ہم کو بہت بڑے ایریا کے لیے اور بہت زیادہ ماترہ میں ہم کو کنڈیشن ائر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ ائر کا ٹیمپریچر پروسس کے انویسار ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہیومیڈیٹی ہیومیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ائر میں وارٹر کی ماترہ کتنی ہے جب ہم ائر کا یوس ڈرائے کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ائر میں وارٹر کی ماترہ بلکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر آتا ہے ڈسٹ فری ائر مطلب ائر میں کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل نہیں ہونا چاہیے ائر میں کوئی بھی دھول کے کھن نہیں ہونے چاہیے اور پھر آتا ہے ائر کی ریکوائرمنٹ مطلب ہمیں ائر جو ہے بہت زیادہ ماترہ میں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کا ٹاپک کہیں ختم ہوتا ہے تینکیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئیے تو پلیس لائک کر دینا اور ایسی ویڈیو نوٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی